اسلام علیکم ایمیون اسے تحسین فوریکس مارکٹ اینلیشنٹرینر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیر و آفیت سے ہوں گے آج تاریخ ہے 26 ستمبر 2023 دن ہے ٹیوزڈے گا مارکٹ اوگر بھی طرف سلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں کیا چل رہا ہے لاسٹ میری ویڈیو ایف ایم سی کے بعد آئی تھی ایف ایم سی سے پہلے بھی آئی تھی میرا واتس ایپ نمبر 0303 223349 فیس بک پیج بھی میرا تحسین فوریکس ٹینر کے نام سے اور یوٹیوب چینل بھی تحسین فوریکس ٹینر کے نام سے ہے اچھا جی مارکٹ میں کیا چل رہا ہے مارکٹ ڈیٹا ڈیپنڈنٹ ہے جیسے تھوڑا سا سرپرائز کیا تھا لاسٹ ٹائم پاویل نے جیروم پاویل جو فیٹ کے چیرمن ہے ایف ایم سی میں سرپرائز ہی تھا میری نظر میں کہ اکدم سے ہاکیش ہو گئے بہت زیادہ اب دیکھیں جو کچھ بھی ہے وہ جو بولیں گے مانت ہو جائے گا فیٹ کے چیرمن ہے تو اس حوالے سے ابھی کیا ہے مارکٹ میں دیکھیں کچھ پبلک کنفیوز ہے اور کنفیوزن میں پہنچ رہے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں ہے بڑی مشکل یہ وہ والا تھوڑا سا سنیریو اس کے اندر سوڑے مارکٹ میں ہو گیا دو دیکھیں اگر ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں تو ڈالر جو ہے اپنی ریزسٹنس کو بریک کر رہا ہے اور بڑے ہی زبرتس طریقے سے کر رہا ہے اور اب خطرے کی گھنٹی بجری تھوڑا سا گھبرانا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ فیک آٹ والا سنیریو بنا جائے گا یعنی یہ ڈالر جو اوپر جا رہا ہے وہ فیک کر کے اور نیچے کی طرف اس کے آنے کے چانسس بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور ظاہر ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس کے اندر ایک وجہ ٹیکٹیکل بھی ہے ٹیکنیکل بیس کی اوپر بھی اس کے اندر یہ بن سکتا ہے کیونکہ کمپریشن میں تو جا ہی رہا ہے فردر ہو کیا رہا ہے کہ دیکھیں مارکٹ میں کچھ ہوئی بات ہے کہ بائے در یومر سیل دا فیکٹ جو میں بتاتا رہتا ہوں تو اس حوالے سے ابھی اس میں جو ہے بائنگ آ رہی ہے بانڈز میں تو اس وجہ سے گولڈ بھی نیچے جا رہا ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے اور وہ کہہ رہیں گے جی انٹرس ریٹ بڑھائے جائیں گے پوویل نے ایسا کچھ نہیں کہا وہ نے کہا ڈیٹا ڈیپینڈنٹ ہے لیکن جو تجدیہ نگار بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے یہ ہیچ فنڈز کی اور ان کے تو وہ جناب بول رہے ہیں کہ انٹرس ریٹ بڑھائے جائیں گے اب مارکٹ میں دیکھیں کبھی بھی سینٹیمنٹ آتا ہے تو سینٹیمنٹ پھر جو ہے وہ کنفیوز کر دیتا ہے فیلال میں تو اتنا زیادہ ٹریٹ کرنی رہا تو بھی ویری ہونے سے بھائی لاز کرنے سے بیٹھا رہا ہے کہ میں ٹیکنیکل میں انٹریز ہو رہی ہیں لیکن بس وہ کچھ حالات اب آج کل ایسے ہوئے ہیں فسے میں ہم بھی تھوڑا ڈاکٹروں کے چکر بھی لگ رہے ہیں اور لیور انفیکشن وغیرہ ہو گیا ریڈنگز بڑی ہائی آگئیں میں پینے پلانے والا میرا کوئی چکر نہیں ہے بے پل کر رہے ہیں کچھ اور ہی معاملات ہیں وہ ظاہر ہے کہ لیور کولیسٹرول کو بھی باہر نہیں کر رہا ہے تو کولیسٹرول بھی ہے بھی ہو رہا ہے لیکن میں کوئی موٹا تو نہیں ہوں کے سامنے ہوں لیکن خیر والاگواملات ہے تو چلیں کہ یہ اور بات جاری اچھے تو اس میں کیا ہے کہ دھیان کرنی کی بھی ضرورت ہے اب لوگ وچھ چلیں جی گولڈ کا کیا ہے گولڈ کا دیکھیں سمپل سی بات تھی اس میں سے انیس سو تیس کا لیول انیس سو تیس کا لیول بریک ہو گیا بیچ میں چھوٹے چھوٹے لیول تھے جن کو چھوٹے چھوٹے انٹریز کرنی تھی اس کو اس حساب سے دے رہے تھے ادروائز لیول یہی ہے فیلال آپ کا انیس سو تیس کا ہے نیچے دیکھیں تو اس وقت جو نائنٹین فورٹین کے پاس اس وقت گولڈ کھڑا ہوا ہے تو یہ بھی ہے لیکن ویک لیول ہے یہ تقریباً انیس سو بارہ تک انیس سو پندرہ سے انیس سو بارہ ویٹ کہاں تک کر کے سیف بائنگ کی لیے انٹری لی جا سکتی ہے تو فیلحال چھوٹی موٹی ریٹریسمنٹ اوپر بنتی ہیں دیکھیں بائنگ ایک طرح سے ہو بھی سکتی ہے لیکن میں پریفر کروں گا بائنگ انیس سو پانچ کی لیول سے اور اٹھارہ سو پچانوے کی لیول سے اور اگر نیچے ملتا ہے تو اٹھارہ سو پچاسی کی لیول سے یہ اس وقت لیولز ہیں مارکٹ آ سکتی ہے تو میں تو فیلحال اس وقت مارکٹ میں انٹر ہونے کی موڑ میں ہوئی نہیں کوئی فرموں کا شکار نہیں کہ جی فیر آف میسنگ آؤٹ نکل جائے گا پیسہ میں پھر اپنی یاٹ کیسے گھر دوں گا تو میں اس کے اندر انٹر نیچے ہی لیولز اگر یہاں سے اوپر چلی بھی جاتی ہے مارکٹ مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری نظر میں تو تھوڑا بہت سینٹیمنٹ اور فنڈیمنٹل اب لڑ رہے ہیں تو باقی دیکھیں ڈیٹا ڈیپینڈنٹ ہے مارکٹ ڈیٹا ہے تو پتا چل جائے گا اگر یورو کے جو بائنگ میں نے بھی بتائی دی یورو میں اگر آپ بائن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچے روم رکھنا پڑے گا کہاں تک ون پوائنٹ زیرو فائف زیرو یہاں تک آپ روم رکھیں گے تو پھر آپ اس کی بائنگین میں رہ سکتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ ون پوائنٹ زیرو فائف جو لیول ہے سراؤن سے مارکٹ پر اٹھ سکتی ہے اگر یہاں سے اٹھے گی نا تو اچھا اٹھے گی پہلا سٹاپ ہوگا ون پوائنٹ زیرو سیوین ایٹ کے پاس اور اس کے بعد ون پوائنٹ ون تک یہ بنے گا لیکن دیکھیں ابھی ڈیٹا اگر کونٹینیوٹی میں اچھا آ جاتا ہے نا ڈالر کا تو پھر خضرے کی بات بھی ہے تو سٹاپ لوس کے ساتھ ٹیٹ کریں آل دو لیکن میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ بھئی ڈالر میں ڈروپ آئے گا ایک اچھا خصہ آئے گا بہت زیادہ اگر نا بھی آئے تو آنا بنتا ہے آن دی ادھر ہینڈ لیکن ڈیٹا پہ بھی نظر رکھنا لازمی ہے کیونکہ مارکٹ ڈیٹا ڈیوینڈنٹ ہے ڈیٹا اچھا نا شروع ہو گیا اگر بس تو آئل کی جہاں تک بات کرنا ہوں کہ سیلنگ کروائی بھی ہے اوپر نیچے جا رہا ہے اوپر جاتا ہے سیل کر دیتے ہیں نیچے آ جاتا ہے لیولز میں نے جو بھی بتایا ہوا تھے لاسٹ کے ہوئی ہے نائنٹی ٹو سے نائنٹی فور کا لیول ہے بڑا کی لیول ہے اس کو ویٹ کیجئے گا اوورال اگر سینریو دیکھوں لانگ ٹرم کے اندر تو بھئی کروڈ جاتا ہوا نظر آتا ہے کہاں کروڈ جاتا ہوا نظر آتا ہے ایک سو بارہ بھی نظر آتا ہے ایک سو بیس بھی نظر آتا ہے ایک سو پچیس بھی نظر آتا ہے اور سارا کی لیول جو اس وقت ہے وہ آپ کا یہ نائنٹی ٹو نائنٹی فور ہے یہ بریک ہوا تو بس پھر سمجھیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو ون پرنٹی ڈالر پر بیرل تو کروڈ جاتا ہے تو دیکھ لیں اور ویسے تو ہم فیلال سیلنگ میں ہم پہلے بھی کروائی تھی کر رہے ہیں ایس تیس تا نیچے آرہا ایویڈنس بھی دے چکا ہے تو ایک ہلتی کریکشن اس میں بنتی ہے ہاں نیچے کا لیول جو ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ ایٹی فائف کا ہے ٹھیک ہے ایٹی فائف کا لیول ہے ایٹی فائف کا لیول پر بریک کر گیا تو یہ پھر نیچے ہی آجائے گا سیونٹی فائف وغیرہ تک لیکن اگر نہیں بریک کی ہے تو وہاں سے دوبارہ پاور بنا کے اور یہ پھر ایک سو بیس کی طرف جائے گا تو دیکھیں گے باقی مارکٹ کے اندر ہے اسٹریلین ڈالر تو وہ بھی ایک کونسولیڈیشن کے اندر فلال گئی بھی ہے مارکٹ اور کونسولیڈیشن کے بعد اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ کار جو ہے وہ نکلتا ہے اچھا ڈیٹا کی بات کر لیتے ہیں نا تو کیونکہ کل میری ویڈیو نہیں آسکی اب اس میں ہمارے پاس آج جو ہے ڈیٹا سات بجے پاکستان ٹائم کے مطابق ہے اور ایف ایم سی میمبر کی جو ہے سپیکنگ بھی ہے فیڈ کمیٹی ایونٹ این واشنٹن ڈی سی تو تھوڑا بہت اس میں الجل مچ سکتی ہے ڈیٹا بھی ہے خیر نیو ہوم سیلز اور کنزیومر کانفرینس کا ڈیٹا بھی امپورٹن ہے اس کے بعد بینلزڈے کی اگر ہم بات کریں تو کوئی خاص اتنا ڈیٹا نہیں ہے ساڑھے پانچ بجے ہے تھسڈے کی اگر بات کریں تو فائنل جی ڈی پی یہ ڈیٹا تو میرے ملا سکتی ہے اور جی ڈی پی کی اگر ہم جہاں تک بات کریں میں اپنے پچھلے سنیریوز میں بتاتا ہوں کہ جی انٹرسٹڈ بنانا سے جی ڈی پی ہٹ ہوگی اور یہ جی ڈی پی اور اس دفعہ بھی اگر بیٹ آ گئی تو پھر گولڈ شوٹ ہے ڈالر نیچے ہے یورو بھی اوپر ہے سب کچھ ہے تو دیان سے ٹریٹ کریں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فرائیڈے کو یعنی جب تھسڈے کی نائٹ ہو جائے گی فرائیڈے نائٹ ایک بجے پاکستان ٹائم کے مطابق جو ہے فیٹچئر پول سپیکس بھی ہے ٹھیک ہے اور ایونٹ جو ہے وہ ہے ٹاؤن ہال میں ایجوکیٹرز ہوسٹڈ بائی فیڈرل ریزرف ان واشنگٹن ڈی سی یا اس کو دیکھنا پڑے گا یہاں سے کیا گلو ملتا ہے گلو کیا ملے گا وہ ہی بولے ایک آنمی بہت اچھی ہوکیش ہی رہے گا بھائی یہ اس بار بڑا لمبا گیم لے کے چل لیں اور ویسے اگر بات کروں تو لوگ ابھی فیلال ڈالر میں ہلڈی کریکشن ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے ہولڈ یورو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہے لیکن ہو نہیں رہا ہے کیونکہ ہونے نہیں دے دیں مطلب ہونے نہیں دے دیں مراد ظاہر ہے ایکانومیکل ڈیٹا جو آ رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس ایف او ایم سی میں بہت اچھی سے ڈیفینڈ کر رہی تھے تو لیکن اگر میں دیکھتا ہوں کہ جناب آگے کیا حساب نظر ہمیں آتا ہے تو نیکس انٹرس ریٹ کہ اگر ہم بات کریں تو نومبر ایک کو آئے گا بھی نومبر میں تو اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ بڑھائیں گے یہ اس میں بھی پاس کریں گے اور اس کے بعد یہ کہانی کھشتی جائے گی اور تقریبا کوئی اگر آپ ڈولر گرتا ہو دیکھتا بھی ہے نا اگر گرا تو دوہزار چومیز میں اس سال نہیں دیکھ رہا بھی حالکہ ایسا نہیں ہے ہونا بھی نہیں چاہیے اور خیر لیکن اگری ایف ایم سی میں ہنٹ مل سکتی ہے ہنٹ ملے گی تو ہو جائے گی ریکوری اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ابھی دورو نیچی ہی جاتا جائے گا گول جاتے ہی جائے گا پورا اس گلاس کارٹر میں تو ایسا نہیں اور گلاس کارٹر کے حساب سے بات کو تو سردیاں آتی ہیں تو اس میں تھوڑی بہت ڈیمینڈ بڑھتی ہے اس کے اندر بھی انٹین انلیس یو آر اپ پروفیشنل ٹریڈر اگر آپ منجیہ پہ کھلاڑی سپیلڈ کے نہیں ہیں تو آپ سنگ پہ مت چھوڑیں آپ سٹاپ لوس لازمی یوز کریں اور ٹریٹ کرنے کے تھوڑا اچھا ٹائم وہ بھی ڈھونڈیں میں اگر بات کروں دیکھیں مارکٹ میں مومنٹ تو ہوتی ہے مومنٹ ہی ہے مومنٹ ہی ہے میں جہاں سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے کچھ سلو ہی لگی ہے پورا مارکٹ اس حساب سے والٹلٹی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے اور اگر جو والٹلٹی تھی بھی وہ بڑی کنفیوز قسم کی تھی بعض اوقات ہوتا ہے مارکٹ میں سینٹیمنٹ آکے جو ہے کنفیوز کرتے ہیں جیسے کہ میں پتا رہتا ہوں تو اس وجہ سے ہو جاتے لیکن کام ہو رہا ہے ایسا تو نہیں کام ہو ہی نہیں رہا کام ہو رہا ہے پی ایم ایکس میں بھی ہو رہا ہے انٹینیشل پروکر میں بھی ہو رہا ہے ہر جگہ کام ہو رہا ہے اور باقی بس یہ ہی ہے اس وقت مارکٹ میں اور باقی جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ٹائم ٹو ٹائم اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں لیکن اس سچ کچھ انٹرسٹ مجھے اس وقت مارکٹ کے اندر نہیں لگ رہا ہے کیونکہ میں اس وقت اس پورے ویڈ میں اچھی لیول کے اندار کروں گا ٹریٹ کرنے کے لئے ہاں چھوٹے چھوٹے سٹاپ لوس کے ساتھ گروپ کے اندر کال دی جائے گی اس کو دیکھا جائے گا لیکن وہ بھی کوشش کروں گا کہ بہت سوچ سمجھ کے دوں کیونکہ پھر موسٹلی ہوتا ہی ہے کہ انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اوور ٹریٹ کر جاتے ہیں اور اوور ٹریٹ میں لوسز بڑھے کر لیتے ہیں پھر مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے جو سیدھی بات مجھے تو بہت برا لگتا ہے اگر کسی کا لوس ہو دل سے لیکن جو ہو جاتا ہے پھر تو وہ ہو جاتا ہے اس میں کیا کہ سکتے ہیں مارکٹ ہے بزنس ہے بزنس میں پروفیل اور سب ہے لیکن میں اپنی شروع سے آپ میری ویڈیو اٹھا کے دیکھیں سب میں یہ سمجھاتا ہوں مارکٹ میں لوس کیسے کم کرنا ہے زیرو کرنا ہے وہ سیکھ لیں کمانے کے لیے مارکٹ میں پیسہ بھکرا پڑا ہے بز جایاں اور اٹھا کے لے گا ہے یہ اس مارکٹ کا سنیریو ہے لیکن اس لیول تک جانے کا صبر کسی کسی میں ہوتا ہے سب کے اندر نہیں ہوتا پیشنس is the key to success in this market ٹھیک ہے جی let's see hope for the best but prepare for the worst in the market میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں میرا ورساب نمبر 0303 double double three four nine اپنا رکھیے کے بہت سارے خیال ملیں گے نیکس ویدیو اللہ حافظ